اسلام علیکم دوستو انفو مزیک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برمودہ ڈرائنگل کے بارے میں کیا ہے اس کی حقیقت اور کون سے سیکٹ چھوپے ہیں اس کے پیچھے یہ سب ہی ریویل کریں گے آج کی اس انفومیٹیو ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو 1966 میں امریکن آتھر ونسن گیڈیز نے ارگو سی نامی میکزین میں ایک آرٹیکل پبلش کیا جس کا ٹائٹل تھا دی ڈیڈلی برمودہ ڈرائنگل ارتھ کا ایک ایسا حصہ جس میں شپس اور پلینز مستریس طریقے سے گائب ہو رہے تھے امریکہ کے فلوریڈا پورٹوریکو اور برمودہ کے بیچ کے ایریا کا نام برمودہ ڈرائنگل اس آرٹیکل کے بعد پڑا تھا بہت سے لوگ اس ایریا کی مستری کو لے کر الگ لگ خیال رکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے سی مونسٹر سے جوڑا اور کچھ لوگوں نے اسے ایلومیناٹی اور ایلینز کا ہاتھ بتایا دوستو برمودہ ڈرائنگل پر جتنی بکس موویز اور ڈوکومنٹریز بنائی گئی ہیں اتنی آج تک کسی دوسری جگہ پر نہیں ملتی 1988 میں ایلن آف سین نام کا ایک شپ انگلینڈ سے نیو یک جا رہا ہوتا ہے رستے میں شپ کے کیپٹن گیفن کو برمودہ ڈرائنگل کے ایریا میں ایک بوٹ تہرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور کیپٹن اس بوٹ سے کمیونکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری شپ سے کوئی رسپونس نہیں آتا اس کے بعد کیپٹن کچھ لوگوں کو بیج کر شپ کو چیک کرواتا ہے لیکن وہ بوٹ پوری طرح سے خالی ہوتی ہے اور پھر کیپٹن اس شپ کو اپنے ساتھ نیو یک لے جانے کا ڈسیئن لیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کچھ دور جانے پر سمندر میں کچھ طفان سا آتا ہے جس کے بعد اس بوٹ پر مجود ایلن آسن کے سارے میمبرز گائب ہو جاتے ہیں لیکن سپرائزنگلی بوٹ کو کچھ نہیں ہوتا اور پھر کیپٹن بوٹ کو لے کر نیو یک پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز بن جاتا ہے سیمن نومبر ایٹین سیمنڈی ٹو کو میری سلیسٹری نامی شپ نیو یک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوتا ہے لیکن برمودہ ٹرینگل کا ایریے میں اس کے ساتھ کچھ میسٹریس ہوتا ہے اور وہ اچانک گائب ہو جاتا ہے کئی دنوں تک سمندر میں تلاش کرنے کے باوجود بھی اس طرح کوئی ثبوت نہیں ملتا اور ٹھیک ایک مہینے کے بعد میری سلیسٹری کو ٹھیک اسی جگہ پر دیکھا جاتا ہے اور یہ شپ بلکل ٹھیک حالت میں تھی اور یہاں تک کہ اس میں سو لوگوں کی کھانے کی پلیٹس بھی ٹیبل پر لگی ہوئیں تھی لیکن شپ میں کیپٹن سے لے کر کریو میمبر اور پیسنجر تک سب لوگ ہی گائب تھے اور ان سب کا پتہ آج تک نہیں لگا دوستو 5 دسمبر 1945 کو یو ایس کے فائٹر پلینز کا گروپ کومبیک ٹریننگ کے لیے فلوریڈا سے نکلتا ہے اور اس سکوارڈ میں پانچ فائٹر پلینز سے یہ چیکنڈروپ نامی جگہ پر بوم گرا کر واپس آنے والے تھے پر برمودہ ٹرینگل کے ایریے میں آتے ہی سمندر کا موسم اچانک سے خراب ہو گیا یہ واپس جانے کا ڈسین لیتے ہیں لیکن جب یہ واپس جانے کے لیے کمپس سے ڈریکشن دیکھنے لگتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا کمپس خراب ہو چکا ہے صرف لیڈر کا ہی نہیں بلکہ سب پلینز کا کمپس خراب ہو جاتا ہے اور پیٹ سب کریو میمبر آسمان میں ہی کہیں گم ہو جاتے ہیں اور جو پلینز ان کو ڈھوننے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بھی گائب ہو چکے تھے اور ایک پلین نے گائب ہونے سے پہلے ایک سیگرل بھیجا تھا جس میں پائلٹ نے بتایا کہ اس نے ہنڈر فیٹ کی انچائی پر کچھ جلتا ہوا دیکھا ہے اور فیمس ایکسپلورر کرسٹفر کولومبس نے بھی اپنی ڈائری میں ایسا ہی کچھ لکھا تھا نائنٹین فورڈی ٹو میں جب وہ اس ایریا سے گزر رہے تھے تو ان کی کمپس نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور انہوں نے آسمان سے گرتی ہوئی روشنی بھی دیکھی اور دوستو اب میں آپ کو ایسا انسیڈنٹ بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ یقین نہیں کریں گے بریوس جرنن نام کا ایک پائلٹ بہاماس اور فلویڈا کی بیچ ریگولر ٹریبل کرتا تھا ان کے پلین کی میکسیم سپیڈ 180 میٹر پر آٹھ تھی اور دونوں جگہوں کا ڈیسنس 125 مائلز تھا اور اس حساب سے ان کو یہ ڈیسنس کور کرنے میں قریباً 1.5 آرز لگتے تھے لیکن جب یہ پلین بیرموڈا ٹرینگل کے ایریے میں 10.000 فیٹ کی انچائی پر اڑ رہا تھا تو اچانک موسم خراب ہونے لگتا ہے بریوس کے پلین کو دارک لاؤٹس گیڑ لیتے ہیں اور اس کے پلین کا سسن کام کرنا بند کر دیتا ہے اور کنٹرول مینجنگ ٹیم سے بھی بریوس کا کونٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بس جان بچانے کے لیے پلین کو آگے بڑھائی جا رہے تھے اور تب بھی موسم صاف ہو جاتا ہے اور بریوس فلوریڈا پہنچ جاتے ہیں شوکنگ بات تو یہ تھی کہ بریوس صرف 45 منٹس میں فلوریڈا پہنچ چکے تھے جو پریکٹیکلی ایمپوسیبل تھا یہ انسیڈنٹ ہمارے دماغ میں کچھ سوالات چھوڑ دیتا ہے اور بیرموڈا ٹرینگل کی میسٹری کو اور بھی گہرہ کر دیتا ہے اور سوچنے والی بات تو یہ ہے جس جگہ پر بیرموڈا ٹرینگل ہے وہاں پلینز اور شپس ریلی نہیں جاتے بلکہ آج ہی ڈیٹ میں وہ دنیا کی بیزیس ٹرانسپور روٹس میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس ایریا کو دنیا کے دینجرس ریجنز میں نہیں لکھا جاتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی ملک بیرموڈا ٹرینگل کی میسٹری کو سوال کرنے کی کوشش نہیں کرتا آخر اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے سمندروں میں ٹرائیول کرنے والی شپس میں سے 1.8% شپس کسی لاکسی کی آئیولیٹی کا شکار ہو جاتی ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق آج تک بیرموڈا ٹرینگل میں 75 شپس گائب ہو چکی ہیں جو دنیا بھر کی ایبریج کے مطابق ہی ہیں اور ایک دو انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو مستریریس مان لیا گیا ہے اور وہ انسیڈنٹ اتنے پرانے ہیں کہ وہ سچ میں بھی ہوئے تھے یا نہیں اور ان کو ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا ہم انسان مستریس کو لے کر اتنے کیوریس ہوتے ہیں اور ہمیں ان سے جڑے کونٹینٹ کو دیکھنا بہت پسند ہوتا ہے اور اسی بات کا فائدہ آتھر اور موویڈ ڈریکٹر نے اٹھایا پیکس اینڈ فیگرز کو منیپلیٹ کر کے ہمیں اس اربن ریجن کو ریل ماننے پر مجبور کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ جپان کے پاس بھی ایک ایسا بیرموڈا ٹرینگل جیسا ایریا موجود ہے جسے ڈرائگنز ٹرینگل کہا جاتا ہے جس میں ایک بیرموڈا ٹرینگل کی طرح ویریفائن نہیں کیا جا سکا میں نے آپ کو پہلے میری سلسے نام کی شپ کی خانی بتائی جس کے کریو بیرموڈا ٹرینگل سے گائب ہو گیا تھا اور اس انسیڈنٹ میں کچھ ایسے فیکٹرز بھی تھے جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا انیویسٹیگیشن میں پتا چلا تھا کہ میری سلسے کے کیپٹن نے اس کی انشورنس کروائی تھی اور اس نے یہ فیک انسیڈنٹ صرف انشورنس کلیم حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اس کا مین پروف یہ تھا کہ شپ پیسنجر سے بڑی بڑی تھی لیکن شپ میں ایک بھی لائف بوٹ نہیں تھی اور اگر بات کی جائے کمپس فیل ہونے گی تو دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ارث کی مگنیٹک فیلڈ میں ابنورملٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ان میں سے ایک بیرموڈا ٹرینگل کا ایریا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کمپس کی ڈیریکشن کا پتہ نہیں لگتا کیونکہ اب موڈرن ٹائم میں ہمارے پاس موڈرن ٹیکنولوجی آ گئی ہے تو آج کے دور میں ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا دوستو برموڈا ٹرینگل کے نیچے میٹھین ہائیڈریٹ کی فیلڈ ہے اور میٹھین یہاں سے ایرپٹ ہو کر پانی کے ساتھ مل جاتا ہے اس سے پانی پر ببلز کریٹ ہوتے ہیں اور اس سے وارٹر کی دنسٹی کم ہو جاتی ہے اور سیم ٹائم میں اس پر سے کوئی شپ گزرتی ہے تو وہ دنسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ شپ ڈوب جاتی ہے اور ہم اسے ایک مستیریس انسیڈنٹ مان لیتے ہیں اور لاس میں بات کریں گے اس پلین کی جو فلوریڈا پہنچیا تھا دوستو سیٹلائٹ ایمیجز سے پتہ چلتا ہے کہ برموڈا ٹرینگل کے ایریا کا موسم بہت جلد بدلتا ہے اور یہاں آسمان میں ہیکزگونل شیپ کے کلاوڈز ایکنے کو ملتے ہیں اور جن کی سپیڈ ورن سیمٹی فائیب میٹر پر آٹھ تک ہوتی ہے اور یہ پلینز کو اپنے اندر لپیٹ کر تباہ کر دیتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے گروز کا پلین ان سے نکل کر فلوریڈا پہنچ گیا تھا دوستو یہ تھی برموڈا ٹرینگل کی اصل حقیقت اگر آپ ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی رات جانا جاتے ہیں تو انفو مزایک کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا کیار رکھیں اللہ حافظ